اللہ تعالی حکمہ ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق گزارو لیکن اللہ رب العزت چند لمحات دیتا ہے چند موقع دیتا ہے زندگی میں چند چانس دیتا ہے تاکہ آدمی اس موقع کو بریمت سمجھ کر اس موقع کو اپنے لئے بہت بری نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرے تاکہ بہت سی مرتبہ آدمی جو ہوتا ہے زندگی میں باسٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آدمی اس گھری میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے کئی سو سال اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اس گھری میں کفرت پر گزار دیتا ہے اللہ اور جنت سے کئی سو سال کی دوری پر ہو جاتا ہے جیسے شعبان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بری نعمت ہے یہ شریف میں آتا ہے شعبان الشہری شعبان میرا مہینہ ہے اس کی نسبت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جس کی نسبت میرے بھائیوں نسبت بدلنے سے ایک ایٹ جب بیت الخلا میں لگتی ہے اس پر پاخانہ کرنے میں انسان گریز نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ مری ہوئی ایٹ اگر محراب میں لگ جاتی ہے اس کی نسبت مسجد کے محراب سے لگ گئی ہے اس کا تعلق محراب سے ہو گیا ہے وہاں آدمی دھکنا بھی گوانا نہیں کرتا اس مہینے کی نسبت نبی قریب علیہ السلام سے ہے اور جس مہینے کی نسبت آپ علیہ السلام سے ہوگی اور آپ کی نسبت یہ تو کیا ہے اللہ کے حبیب ہے اللہ کے حبیب ہے اور حبیب کس کو بولتا ہے حبیب کس کو بولتا ہے اللہ کا محبوب کہ محبوب کے حاطر آدمی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ بلم تیرے ہیں سب کچھ تیرا ہے صرف تو محمد والا بندہ تو اس مہینے کی نسبت آپ علیہ السلام سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے یعنی اب جس طرح میرے شعبان کے مہینے کو گزارا ہے حدیث شریف پیدا ہے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے کی قسرت کیا کرتے تھے کیوں آگے رمضان آنا ہے ورمضان شہراللہ اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ روزے اتنی بڑی چیز ہیں روزے اللہ نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے قرآن مقدس کی آیت یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام تما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تکتقون اے ایمان والا تم پر روزے فرض ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے کوئی تم نئے نہیں ہو پچھلی امتوں میں روزے فرض ہوئے انہوں نے بھی روزے رکھے اور تم پر بھی روزے فرض ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آئے اور تقوی یہ بنیادی چیز ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر یہ بنیادی چیز ہے قرآن مقدس میں سورہ وقرآن اللہ کا پہلی آئے میں فرماتے علیف لا امیم ذالک الکتاب لا رئی گفی یہ ایسے کتاب ہیں جس کے اندر ناکامی کے یعنی اس سے آدمی ناکام ہوگا یہ آدمی تصور کر ہی نہیں سکتا اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے جو چیز آتی اس میں کامیابی ہی اس میں کوئی شکری ہے پھر قرآن کی طرف لارک الکتاب لا رئی وفی بدل للمتقین یہ متقیوں کی تقوی والوں کی رہبری کرتی ہے ایک جو ہے قرآن مقدس کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے درو یعنی مومن کی صفت اس کی زندگی میں تقوی ہو اللہ کا فرماتے ہیں والعاقوت للتقوی اچھا انجام جندر ہماری خوشی مغفرت کا پروانہ یہ تو تقوی پر ہی ملے گا تقوی کہاں سے حاصل کریں گے قرآن کی طرح یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگو اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے جیسے پچھلی عمدتوں پر فرض دے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی ہوئے روزے کا خلاسہ تقوی ہے روزے سے آدمی کو تقوی کی دولت ملتی ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم چاریس سال سے روزے رکھتے ہیں فلا آدمی بس سال سے روزے رکھتا ہے فلا آدمی اتنے سالوں سے روزے رکھتا ہے لیکن رمضان میں اس کی زندگی ویسی کی ویسی ہی ہے وہ تو اپنے جس مشغلے مشغلتہ وہی کے وہی ہے اس کی زندگی میں تقوی نہیں آیا اور ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ روزے سے تقوی ہوگا یہاں تقوی کیوں نہیں آیا قرآن نے روزے پر کہا ہے جبکہ مومن کا روزہ بھی روزہ ہو ہمارا روزہ روزہ ہی کہا ہے جس حدیث شریف میں آپ اسلام حکم آیا کہ روزہ یہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو فارم نہ دیا جاوے یا رسول اللہ روزے کو فارم یعنی گیبت نہ کی جاوے اپنی نگاہیں کہیں اٹھنا جاوے نگاہوں کی وجہ سے روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے آدمی بلکہ بدنظری کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا آدمی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے محرم حقیق مقتصہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کی بدنظری چالیس دین کے عبادت کے نور کو ختم کر دیتی اب روزے کی حالت میں یہ بدنظری کر رہا ہے روزے کی حالت میں یہ لیمت کر رہا ہے روزے کی حالت میں کسی پر پہتان ڈال رہا ہے روزے کی حالت میں کسی پر تحمد دال رہا ہے روزے کی حالت میں کسی کے ساتھ مذہب اور ٹھٹھا کر رہا ہے کسی کی توہین کر رہا ہے کسی کی عزت ریزی اور عبرو ریزی کر رہا ہے میرے بھائیوں بتاؤ روزہ روزہ کہا ہے جب روزہ نہیں ہے روزے میں دور نہیں ہے جب نور نہیں تو زندگی میں تقوی نہیں آئے کوئی بھی عبادت ہو نماز جیسے قرآن مقدس تقاری نماز بحیائی سے رکتی ہے اور منکر سے رکتی ہے بحیائی اس کو بولتے ہیں کھل لم کھلا آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور منکر کا ایک ترجمہ ہے ہر وہ چیز جس کو انسان ناپسند کرے بیمانے کا آنا آدمی پسند نہیں کرتا دھر میں فاقی کا آنا آدمی پسند نہیں کرتا ہر وہ چیز جس کو آدمی پسند نہ کرے یہ نماز کی وجہ سے اللہ منکرہ کے لئے ناپسندی کا چیزوں کو بھی دور کر دیتے ہیں لیکن ہمارے نمازوں سے سر کا در بھی درونی ہوتا کیونکہ نماز نماز ہی نہیں ہے نماز نماز ہی نہیں ہے جب تک نماز میں نبی کی سنت نہیں ہوگی جب تک نماز میں نبی کا طریقہ نہیں ہوگا پاکیزہ سنت کو آدمی دھئی اپنائے گا اس کی زندگی میں نماز کا نور نہیں آئے گا پھر وہ آدمی بہہائی سندھ رکھ سکتا اپنی نماز کے ذریعے اپنی حاج و اپنے حالات کو دور دھئی کروا سکتا قرآن مقدس حدیث شریف میں آتا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلتزوج میں آپ کو ایک چیز بتنا چاہتا ہوں کہ قرآن یوں کہہ رہا ہے والحالات کچھ اور کہہ رہے ہیں اس کی ساری وجوہ جسے حدیث میں آتا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلتزوج فإنہو اغد للبصار وحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالسوم فإنہو له ویجا حدیث شریف میں آتا ہے جوانو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلتزوج جو تم میں سے نکاح کی طاقت لکھتا اور نکاح کرنے میں فإنہو اغد للبصار وحسن للفرج اس لیے کہ فإنہو اغد للبصار نکاح کرنا یہ آدمی کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے تو احسن للفرج اور اس کی شرمدہوں کی حفاظت کر دیتا ہے لیکن آج مسلمان آج کا جوان شادی کے بعد بھی گناہوں میں ملقوس ہیں زینہ میں ملقوس ہیں حدیث تو یہ کہتی ہے کہ نکاح کرنے سے آدمی اس سے پر جائے گا اس کی نگاہیں جھک جائے گی علماء نے لکھا ہے پیٹ میں وہ حرام کے لکمے جاتے ہیں وہ حرام کے لکمے اس کو زینہ پر آمادہ کرتے ہیں حضر کو نے لکھا ہے کہ حرام کا لکمہ جب پیٹ میں جاتا ہے انسان چاہے نہ چاہے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے اور پیٹ میں حلال کا لکمہ جاتا ہے انسان چاہے نہ چاہے انسان چاہے نہ چاہے نہیں کی طرف آتا ہے اس سے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ نبی جینا وآلہ السلام نے جب اس درخت کا جو فل کھایا ہے گہوں کا دانہ کھا لیا ہے تو سب سے پہلے یعنی پیٹ میں وہ چیز گئی جس کا اللہ نے انکار کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا جب پیٹ میں وہ چیز گئی قرآن کہتا ہے فَبَدَدْ لَهُمَا سَوْعَاتْهُمَا آدم ورحوہا کا جو ہے بدن ظاہر ہو گیا سطر کھل گیا علماء نے لکھا ہے جب حرام کا لکمہ پیٹ میں جاتا ہے سب سے پہلے زندگی میں سے حیاء ختم ہو جاتی زندگی میں سے سب سے پہلے حیاء ختم ہوتی ہے اور پھر ایک چکڑا ہے عربی کی مسئل ہے اور بعض نے کہاں حدیث ہے اِذَا فَاتَقَ الْحَيَا فَفَعَالْمَا شِقْنَا جب تم میں سے حیاء ختم ہو جائے اب جو جی میں آئے کرتے رہو خیر تو روزہ جو ہے روزہ اس کا خلاصہ تقویٰ ہے کہ جب آدمی کی زندگی میں روزہ آئے گا تو روزے کی وجہ سے اللہ اور رب العزت اسے تقویٰ کی دولت سے ملامال کر دے گا منا قابلین کو دیکھیں رمضان کس طرح گزارا ہے رمضان کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے نزدی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے رمضان کی قدر و قیمت پوچھنی ہوں قبرستان والوں سے جا کر پوچھو رمضان کیا ہے قبرستان والوں سے پوچھو شب قدر کیا ہے تو قبرستان والوں سے پوچھو ترامی کیا ہے راتوں میں اُٹھ کر اللہ کے سامنے رونا کیا ہے میرے بھائیوں ہمیں پتا نہیں ہے رمضان کیا ہے رمضان کی قدر و قیمت تو اللہ پر بائن کرتے ہیں حدیث شریف پہتا ہے کہ شروع سال سے شروع سال سے اللہ رمضان کے استقبال میں جنت کو سوارنا شروع کر دیتے ہیں علماء نے لکھا ہے بہت سے بزرگا ندین رمضان کے چھ مہینے سے پہلے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے جانے کے بعد کئی مہینوں تک اس کا گم ہوتا تھا رمضان جنا گیا آج میرے بھائیو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا یہاں تو عید کا چان ہوتا ہے یہاں تو عید کا چان ہوتا ہے شعور طرف علماء نے لکھا عجیب بات کہی ہے کہ جب عید کا چان ہوتا ہے دنیا والے خوشی میں چکتے ہیں عید کا چان ہو گیا اور قبرستان میں چھکو پگار شروع ہو جاتی ہے ان کو احساس ہوتا ہے رمضان کہتا اس نے میرے بھائیو اللہ بہت بلی نعمت ہمیں عطا فرمالا ہے جو اللہ کے نبی مانا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الہ رمضان اے اللہ شعبان اور عجب میں ہمارے لئے برکت کے فیصلے فرما اور رمضان کی خیرت پہ ہمیں پہنچا دے رمضان کی ترابی اللہ کے سامنے کھلا ہونا آج ترابی کا احتمام بھی آدمی کے دل میں نہیں ہے اللہ سال میں ایک مرتبہ موقع دیتا ہے میرے بھائیو رمضان کی ترابی کا موقع ایسا ہے اگر رمضان کے بعد کسی حافظ صاحب سے کہو کہ مجھے قرآن سناؤ نماز میں اس کے پاس مختلی ہوگا اگر حافظ صاحب تیار ہے کسی سے کہے کہ مجھ سے قرآن سنو کوئی سننے کے لئے تیار ہونی ہوتا اللہ سال میں ایک مرتبہ موقع دیتا ہے یہاں کا تو پتہ نہیں ہمارے وقت ایک عجیب ماہول ہوتا ہے کہ تداری میں یہاں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور آج لوگ پیچھے گھڑ کر بات دیکھ رہے ہیں سون ہو رہا ہے ایک مسجد میں اچانک جانا ہوا ہمارے وحیر پر تو عجیب ماہول باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ مفتی شفیصہ فحمد اللہ نے نکھا ہے معارف القرآن میں کہ قرآن مقدس کی قائد ہے چوبیس میں پارے میں قرآن مقدس کہتا ہے کہ ان کافروں نے یہ کہا یہ کافر یوں کہتے ہیں اس قرآن کو مس سنو اور قرآن کی تلاوت کے وقت تصور مچاو تاکہ کوئی قرآن سننے نہ پاوے یعنی ہم بھی کوئی ہم نکل کرتے ہیں قرآن کو در سنے اور باتیں کرے تاکہ تلاوت میں قرآن سننے والا قرآن کو سننے نہ سکے اس نے مفتی شفیصہ میں لکھا ہے قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرنا یہ کفر کی علامت ہے قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرنا یہ کفر کی علامت ہے اور قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش کرنا یہ ایمان کے علامت ہے یہ مومن ہے ایسے وقت میں باتیں کرنا قرآن کی تلاوت باتیں کرنا قرآن کی تلاوت ہے قرآن کہتے ہیں ضرور بھی ضرور یہ قرآن اللہ تعالیٰ پکا یعنی پکا اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں ان کافرین کو ہم ضرور سخت عذاب چکھائیں اور ان کے برے عمال کی کرتوتوں کی سزا ضرور ہم دیں اس لئے آج کا مسلمان چاروں طرف حالات میں قرآن کی تلاuds سے دور قرآن کو سننے سے دور قرآن کو آمل کرنے سے دور سنت سے دور روزوں سے دور روزوں کی حقیقت سے دور میرے بھائیو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہو تلاوی میں آدمی باتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے بعض منطبہ ایسا ہوتا ہے آدمی قرآن کی تلاوت سے بی سہا برس تک قرآن کی تلاوت سے محلوم ہو جاتا ہے قرآن کو چھونے سے محروم ہو جاتا ہے بہت سے ایسے ملے ہیں جنہوں نے یوں کہا ہے سال گزر گیا ہے ابھی تک قرآن حد میں نہیں لیا تو انہیں نہیں لیا کسی گناہ کی دہوست پر اللہ نے تجھے محروم کر دیا میرے بھائیوں رمضان کے عامال ترابی روزہ نمازے یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو بجشنہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے بلکہ کیا معلوم آئینہ یہ آنے والا رمضان یہ ہمیں بھی نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی ضرور نہیں کہ آدمی بیمار ہو پھر چلا جاوے کوئی ضرور نہیں آدمی بلا ہو چلا جاوے یہ تو دنیا دیکھتی ہے اسی سال کا بلا گھر میں ہوتا ہے بیس سال کا جوان اس کا جنازہ نکل جاتا ہے اس لئے امام غزارے نے فرمایا جوان اپنی جوانی کی نشے میں مد رہے اے جوان اپنی جوانی کی نشے میں مد رہے تجھے کیا پتا تیری مقترد یا اللہ اس وقت تک پہنچا رہا ہے اب رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے اور رمضان کی خیر سے مالا مالا فرما دے اب اس سے دعاوں کا احتمام ہو میرے بھائیو اللہ کی عبادت اللہ کی طلب یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ بغیر مانگے مل جاوے یہ دین اتنا سستا نہیں ہے اللہ زبردستی تھوک دیں گے دین کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی نہایت دو چیزوں کا ہونا ڈیہائیس ضروری ہے علماء نے لکھا ہے جب دین کو حاصل کرتا ہو اللہ کو حاصل کرتا ہو دو چیزوں کا زندگی میں ہونا ضروری ہے ایک اس چیز کی طلب اس چیز کی طلب ہونا اللہ سے مانگنا جب طلب ہوتی ہے تو توفیرین یاورہ دوسی قبیلہ دوسی آخر اسلام کو قبول کرتے ہیں جب طلب ہوتی ہے ابوزر عبیفاری قبیلہ عبیفار سے آخر ایمان کو قبول کرتے ہیں اور جب طلب نہیں ہوتی جب طلب نہیں ہوتی تو حضرت علیبی عبیفاری طالب کے والد آپ اسلام کے چچا ابو طالب ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں طلب کا ہونا ضروری ہے اور دوسری چیز عدد احترام عدد کا ہونا ضروری ہے خواجہ ابو طالب کے اندر عدد تھا نبی کا اتنا عدد تھا کہ پرے بکے والوں سے جشمن ہی کرنی تھی لیکن طلب نہیں تھی اور ابو جہن اس میں طلب تھی اس میں طلب تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب رات کا قرآن پڑا کرتے تھے تو ابو جہد رات کا شدت سے انتظار کرتا تب محمد قرآن میں جا کر میں سنو تب قرآن پڑا میں جا کر قرآن کو سنو طلب تھی لیکن نبی کا عدد علیہ تھا وہ بھی محروم ہو گئے تو رمضان کا عدد اور رمضان کی یہ اللہ کے سامنے مامنا یا اللہ تو رمضان ہم اتا فرما رہا ہے بہت سے ایسے بندے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے رمضان ہم کا وہ معمول تھا رات کو تراوی میں قرآن پڑتے تقریبا سالے بارہ یا ایک پر تراوی ختم ہو تھی بڑی ضعیف عمر تھی اور انگریجوں کی حالات کی وجہ سے بلکل حالات میں وہ بہت بڑے اور ضعیف ہو چکے تھے اس کے باوجود قرآن سے وہ شوق تھا رمضان کی وہ طلب تھی کہ اس کے بعد قرآبی کے بعد جو ہے کسی حافظ کو بلاتے وہ حافظ تین تین چار چار پر نوافع میں سناتے پھر جب حافظ تھک جاتے حرد تو خڑے رہتے پھر حافظ سے کہتے جاؤ تم آرام کرو پھر دوسرے حافظ کو بلاتے سہری تم یہی انتظام بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ والے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا رمضان میں کسی سے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے یہ کیا معلوم آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا مخلوق سے کب تک باتیں کریں گے اب تو خالق سے ملے بھائیو قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے قرآن بڑی نعمت ہے قرآن وہ ہیں جس کے مومین کو اللہ سے باتیں کرنے کا جو ہے بہت بڑا صحیح دے لیا ہے کہ تم قرآن کو پلو جب نمازی قرآن میں نماز کو جب نمازی جب نماز میں قرآن کو پڑھتا ہے حدیث شریف میں تھا یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے یہ اللہ سے شکوشی کر رہا ہے لہذا ملے بھائیو اللہ نے جب رمضان کا مبارک مہینہ میں اعتاق فرمایا ہے لہذا اس میں قرآن کی کسر سے تلاوت ہو مفتی شخصہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے مفتی شخصہ رحمت اللہ لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں رجب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے ہیں اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال دو مرتبہ قرآن سنایا معلوم ہوا رمضان میں قرآن سننے اور سنانے کا احتمام ہو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا احتمام ہو ذکر کا احتمام ہو ہمارے گھروں میں دروت کا احتمام ہو یہ ساری چیزیں ہوگی اللہ تعالی ہمارے گھروں کو میرے بھائیوں علماء نے کہا ہے علماء نے عجیب بات نہیں ہے جس کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جس کے گھروں میں ذکر کا احتمام ہوتا ہے جس کے گھروں میں دروت کا احتمام ہوتا ہے جہاں سنتوں پر آمد ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد جن جو قبر میں جا کر جنت کی کھڑکی کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مرنے کے بعد جنت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس کے گھر کو جیتی جاگتی جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے اور جس کے گھر میں قرآن نہیں ہوتا جیسے آج ہمارا ماحول ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ کا ذکرہ نہیں ہوتا نبی پر درود نہیں ہوتا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا گھروں میں نبی معاشرہ اور نبی ماحول نہیں ہوتا فرمایا اس کو قبر میں جانے کے بعد عذاب قبر کو چکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مرنے کے بعد جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس کے گھر کو جیتی جاتی جہنم کا نمونہ بنا دیتا کہ جو گر جس کو سکون کا گہوالہ بنایا تھا وہی گر آدمی کے لیے بیچہنی کا گہوالہ بن جاتا لہذا ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو ہمارے گھروں کے اندر تسبیحات کا احتمام ہو ہمارے گھروں میں درود کا احتمام ہو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ذکر اللہ کا احتمام ہو قرآن نہیں آتا تو سیکھیں بہت سے لوگ کے دے قرآن پڑنا نہیں آتا سیکھیں میرے بھائی سار سال کا بدہ کمپیونر سکھ سکتا ہے سار سال کا بلا گاڑی چلانا سکھ سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ سائیکل چلانا سکھ سکتا ہے میرے بھائیوں قرآن تو آسان ہے قرآن تو اللہ نے آسان بنا کر دیا ہے ایک آدمی کے دل میں طلب ہوتی ہے بہت سے ایسے ساتھی دیکھیں ایک ساتھی کو دیکھا علیف باتہ پڑھنا نہیں یاد دھگا دل میں ایک شوق پیدا ہوا بری عمر ہے تقریبا سار سال کی عمر ہے ان دل میں جذبہ ہوا قرآن سکھنا ہے چار مہینے میں قرآن پڑھنا سکھ لیا ایک ساتھی میرے ہمیں کہ وہ صاحب قرآن پڑھنا لیا تھا جب حج میں گئے اس وقت دیکھا کیا عالم ہے اس وقت تھان لیا قرآن کو سکھنا ہے کہ آج اہتمام کے ساتھ خود مجھے کہہ رہے تھے آج اہتمام کے ساتھ مولانا قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن اہتمام کیا مجھے ایک پارہ پڑھنے میں دیول گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا ہوتا ہے لیکن اپنی جات کو تھان لیا پابندی سے غزانہ تین پارے پڑھتا اور دس دن میں قرآن کو ختم کرتا جب آپ بھی تھان لیتا ہے میرے بھائیوں اللہ اس کے لئے اسماق کو مہیا کر دیتے ہیں اللہ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں لہذا میرے بھائیوں اللہ نے میں رمضان جیسا مبارک موقع آتا فرمایا ہے جیدہ قرآن کا احتمام ہو قرآن پرنا نہ آتا تو سکھنا تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں نبی نے فرمایا تم میں بہترین امتی وہ ہیں جو قرآن کو سکھتا ہو جو قرآن کو سکھاتا ہو جیدہ قرآن کو سکھیں قرآن پرنا اگر آتا ہے کوئی جس کو نہ آتا اس کو سکھاوے اور قرآن کی تلاوت ہو اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا احتمام ہو درود کا احتمام ہو نمازوں کا احتمام ہو اور رمضان کو عظمت کے ساتھ وطا کے ساتھ احتمام کے ساتھ گزاریں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہماری رمضان جیسی بنا کر موت کی ریم تو عید قادم برا دیں گے یاد اللہ رحم سب کامل کی توفیق اتا فرمائے والحمدللہ